موسیقی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں سچے مسلمانوں اور کھلم کھلا کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کی حالت بیان کرنی شروع کی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن درحقیقت وہ کافر تھے دنیاوی مسالح کی خاطر اسلام کا اعلان کر دیا تھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت تین قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے اوسو خزرج کے انصار مسلمان اوسو خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور یہود جو تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بنو قینقا یعنی حلفاء خزرج اور بنو نظیر و بنو قریزہ یعنی حلفاء عوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اوسو خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے اور بہت ہی تھوڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ابتدائے ایام مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کا روب و دب دبا نہ تھا بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے عرب قبائل سے مسالحت کر رکھی تھی واقعہ بدر کے بعد مسلمانوں کی حیبت کافروں پر تاری ہونے لگی تو عبداللہ بن عبی بن سلول جو قبیلہ خزرج کا تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح منافقین وجود میں آئے اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان جیسی منافقانہ صفات اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقذیب کی کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں اس لیے کہ ایمان حقیقی یہ ہے کہ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے